دوستو جس طرح انسانوں کی دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جانوروں کی دنیا یعنی جنگل میں رہنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جہاں طاقتور جانور کمزور جانوروں کو اپنا شکار بناتے رہتے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں تو صرف بہادر اور طاقتور جانور ہی سربائیو کر سکتے ہیں لیکن دوستو اللہ پاک نے ہر جانور کو سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی یونیک پاور ضرور دی ہوتی ہے جس سے وہ بعض اوقات اپنے سے بڑے جانور کو بھی مات دے دیتے ہیں now you know it میں آج آپ کو چند ایسے ہی واقعات دکھائے جائیں گے جب جانوروں نے اگلے کو کمزور سمجھ کر غلط جگہ پنگا لے لیا اور پھر انہیں مو کی کھانی پڑی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیلیکنز ورسیز سی برڈ دوستو سی برڈ بہت ہی زیادہ چلاک ہوتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کا کھانا چرانے میں اتنے ماہر ہیں کہ انسان بھی ان سے محفوظ نہیں ہوتے یہ ان کا کھانا چرانے سے بھی باز نہیں رہتے دوسری طرف اگر بات کی جائے پیلیکنز کی تو یہ حیوان کسی بھی پرندے کو اپنی بڑی سی چونچ میں دبا کر اسے زندہ ہی نکل لیتے ہیں 2012 میں پیلیکنز اور سی برڈ کی لڑائی کا ایک واقعہ انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملا جس میں ایک سٹور کا مالک پیلیکنز کو فری مچھلیاں کھلا رہا تھا اور یہاں پاس ہی موجود ایک سی برڈ انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک اپنی عادت سے مجبور یہ سی برڈ پیلیکنز جیسے ہیوان کے موں میں سے اس کا کھانا چرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن پیلیکنز کسی بھی صورت اپنا کھانا کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کو بلکل بھی تیار نہیں تھا کچھ دیر تک یہ کھینچا کھینچی چلنے کے بعد پیلیکنز کے دو دوستوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سی برڈ پر حملہ کر دیا جس کے بعد سی برڈ کو سمجھ میں آج چکا تھا کہ آج اس نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے یہ تو اس کی خوشکسمتی رہی کہ پیلیکنز کا کھانا بننے سے بچ گیا ورنہ آج یہ کھانا چرانے کے چکر میں شاید خود ہی کسی کا کھانا بن جاتا دوستو ہاتھی زمین پر رہنے والے سب سے بڑے اور طاقتور جانوروں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ پنگا لینے سے پہلے شیئر بھی ایک بار ضرور سوچ لیتے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کروکوڈائل کو پانی کا سب سے ماہر اور طاقتور شکاری مانا جاتا ہے جو جنگل میں ندی نالوں کے کنارے پر پانی کے اندر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں جو ہی کوئی جانور پانی پینے کے لیے آتا ہے یہ اسے پکڑ کر پانی میں لے جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ ایک مگرمچ اپنی طاقت پر گھمنٹ کرتے ہوئے ندی کے کنارے پانی پیتے ہاتھیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک ہاتھی کی سونڈ پکڑ لیتا ہے ہاتھی کو مگرمچ کی اس حرکت پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اسے اٹھا اٹھا کر پانی میں پٹھکتا ہے جس کے بعد مگرمچ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج اس نے غلط جگہ مو مار لیا ہے جانور کے ساتھ پنگا لینے سے پہلے ایک بار سوچے گا ضرور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں دوستو ٹائگر اور بتک کا اگر سائز کمپیر کیا جائے تو ٹائگر سائز میں بتک سے کئی گناہ زیادہ بڑا اور طاقتور ہوتا ہے جو اپنے ایک وار سے بتک کو چیر پھار سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ پاک نے ہر جانور کو سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی نہ کوئی یونیک ابلیٹی ضرور دی ہوتی ہے جس کی مثال آپ اس ویڈیو کلپ میں صاف دیکھ سکتے ہیں جو کہ جنوری 2017 کو اسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں سیمبیو وائل لائف پارک کے اندر ریکارڈ ہوا تھا اس ویڈیو میں ایک ٹائگر نے پول میں کھیل رہی بتک کا شکار کرنے کا سوچا اور اسے پکڑنے کے لیے پانی میں اتر گیا لیکن دوستو دس منٹ کی جدو جہد کے بعد بھی یہ ٹائگر بتک کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یہ جب بھی بتک پر جبٹہ مارتا تھا تو وہ فوراں سے پانی میں ڈپکی لگا کر نیچے ہی نیچے تیرتی ہوئی کہیں اور جگہ سے باہر نکلتی تھی ٹائگر کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پانی میں بتک کا راج ہوتا ہے امید ہے کہ بتک کو پکڑنے کے چکر میں گھوتے کھا کر بے بس اور لاچار ہونے کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس نے غلط جگہ پر پنگا لے لیا ہے اس چھوٹی سی بتک نے تو اسے ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا اور آخر کار یہ بلکل لومڑی کی طرح انگور کھٹے ہیں کہہ کر پانی سے باہر چلا گیا دوستو افریقہ کے جنگلی کتوں کو دنیا کے سب سے خطرناک ڈاگز مانا جاتا ہے ان کے خطرناک اور طاقتور ہونے کی سب سے مین وجہ ان کا جنڈ کی صورت میں رہنا ہے یہ اکٹھے مل کر بڑے سے بڑے جانور کا بھی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں اپنی طاقت کے گھومنڈ میں یہ کتے کبھی ایک بار یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہیں کس سے پنگا لینا ہے اور کس سے نہیں جولائی 2018 کے دوران ساؤتھ افریقہ کے کروچر نیشنل پارک میں ان کتوں کے ایک جنڈ نے شیرنی اور اس کے بچے کا شکار کرنے کے غلطی کر دی وائلڈوگ کے حملہ کرنے پر شیرنی نے اپنے بچے کو سائیڈ پر کیا اور خود مقابلے کے لیے میدان میں آ گئی کچھ دیر تک تو یہ کتے شیرنی کے سامنے ڈٹے رہے لیکن پھر جیسے ہی شیرنی نے ان میں سے ایک دو کو اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا تو یہ کتوں کا جنڈ سمجھ چکا تھا کہ آج ان سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے دوستو جنگل میں سب سے زیادہ شکار شیر کرتے ہیں جن سے ہر جانور خوف کھاتا ہے کہ کہیں یہ اسے بھی اپنا شکار نہ بنا لیں اسی کے چلتے اکثر اوقات شیر یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسے اکیلے کسی بڑے جانور پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور ایسے میں بہت بار شیروں کو ان کی غلطی کی سزا بھی مل چکی ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں ایک شیر بھوک کے مارے ادھر ادھر بٹک رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ہپو پر پڑی جو کس سو رہا تھا شیر نے سوچا کہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہوں اور پھر اپنی پیٹ پوجا کروں گا لیکن جب شیر نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہپو کی آنکھ کھل گئی جسے دیکھ کر شیر الٹے پاؤں واپس چل دیا اور ہپو بھی اس کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو گیا شیر نے جب پیچھے مل کر دیکھا تو ہپو نے اس کی کھوپڑی اپنے موں میں پکڑ کر اسے اٹھا اٹھا کر ایسے جٹکے دیئے کہ شیر کو اس کی نانی یاد آ گئی اصل میں شیر نے ہپو کی نیند میں خلل ڈالا تھا جس کی سزا تو بنتی تھی جو اسے کچھ اس صورت میں ملی دوستو اب ذرا اس واقعے پر بھی نظر مار لیجئے جس میں ایک کتے نے گوز پر حملہ تو کر لیا لیکن بعد میں اسے اپنی یہ غلطی بہت مہنگی پڑی ہوا کچھ یوں کہ کتے نے گوز کو اس کی گردن سے پکڑ لیا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اور موت کتے کے موں میں ہے لیکن گوز اپنی اگریسیر نیچر کے چلتے گردن پکڑی ہونے کے باوجود کتے پر ہاوی ہو گیا جس کے بعد کچھ دیر تک اسے گوز کی مار سہنی پڑی جس دوران اسے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ آج بھول کر اس نے غلط جگہ پنگا لے لیا تھا اور پھر آخر کار یہ گوز کے چنگل میں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا اور یہاں سے باگ جانے میں ہی اپنی بلائی سمجھی دوستو ویسے تو جنگل میں ہر روز ہی جانور کسی نہ کسی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ریچ اور ٹائگر دو ایسے جانور ہیں جو طاقت میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں ایسے میں ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو بعد میں اسے خود ہی پشتانا پڑتا ہے کچھ ایسا ہی جون 2019 کو رین تھور نیشنل پارک انڈیا میں دیکھنے کو ملا جب ایک ریچ اکیلا بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک ٹائگر آتا ہے اور چپکے سے اس پر حملہ کرنے کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے کچھ دیر تک تو ریچ کو ٹائگر کی مجودگی کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا لیکن جو ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹائگر ہے تو یہ فوراں اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر ٹائگر کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اتنے میں ریچ اس پر حملہ بھی کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ٹائگر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ یہ ریچ پر حملہ کری دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ پیچھے ٹائگر کا ایک اور ساتھی بھی موجود تھا جس نے یہ سارا ماجرہ دیکھ کر ہی واپس مر جانے میں اپنی بلائی سمجھی کیونکہ ان دونوں کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ آج انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے دوستو یہ واحد ایسا نرڈر اور خطرناک جانور ہے جس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا جانور بھول کر بھی پنگا نہیں لیتا کیونکہ مگرمچ سامپ اور یہاں تک کہ چیتے بھی ان کی موجودگی سے خوف کھاتے ہیں اس کی مثال آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکیلا ہی اتنے سارے خونخوار مگرمچوں کے سامنے زمین پر مستیاں کر رہا ہے لیکن کسی بھی مگرمچ میں اتنی جرت نہیں کہ کوئی بھی اس پر حملہ کر سکے الٹا مگرمچ اس سے دور رہنے میں ہی بلائی سمجھ رہے ہیں دوستو یہ جانور نادار تو ہے ہی ان کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ ان کا جنڈ ہوتا ہے یہ جنڈ میں اس طریقے سے رہتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان کے جنڈ میں ایک رانی اور ایک راجہ ہوتے ہیں راجہ سب سے آگے آگے جا کر پورا ایریا کلیر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب ہم نے کس جانور پر دعبا بولنا ہے اور پھر رانی سب سے پہلے اس پر حملہ کرتی ہے جسے دیکھ کر فوراں باقی ساری فوج بھی اس پر ٹوٹ پرتی ہے دوستو یہ جانور سائز میں بہت چھوٹا ہے لیکن یہ کسی بھی جانور سے نہیں ڈرتے اور ان کے ساتھ کوئی غلطی سے بھی پنگا نہیں لیتا تو دوستو یہ تھے چند ایسے واقعات جب جانوروں نے اگلے کو کمزور سمجھ کر غلط جگہ پنگا لے لیا اور پھر انہیں مو کی کھانی پڑی دوستو آپ سب سے اپیل ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ